بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایت اسلامک سٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سائنس کی مدد سے انسان کے مرنے کے بعد قبر میں اس کے جسم کے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے آج کی ویڈیو آپ کے لئے نہائید دلچسپ ہونے والی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جزا کرنا انسان کی جان نکلنے کے بعد جب اسے دفنایا جاتا ہے تو اس کی ایک دن بعد یعنی ٹھیک چوبیس گھنٹے بعد انسان کی آنتوں میں مختلف قسم کے کیڑے پڑ جاتے ہیں جو مردے کے پخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ بدبو پھیل جاتی ہے جو کہ اسی طرح گندے کیڑوں کی پدائش اور آمد کا سبب بنتے ہیں اس کی بدبو کو سونکتے ہی بچھو اور تمام کیڑے مکورے انسان کے جسم کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں قبر میں دفن ہونے کے تین دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے چھے دن بعد ناکن گرنا شروع ہو جاتے ہیں نو دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھوڑنا شروع ہو جاتا ہے ستنہ دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں ساٹھ دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے انسان کے جسم پر گوٹی کا ایک ٹکڑا باقی نہیں رہتا نوے دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور بلاخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو معزیز ناظرین غرور، تکبر، حرص، لالج، گھمن، تشمنی، حسد، بغض، چلن، عزت، وقار، نام، عہدہ، بادشاہی یہ سب کہاں جاتا ہے سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے انسان کی حسیت ہی کیا ہے مٹی سے بنا مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے چار یا پانچ فٹ یا حد چھ فٹ کا انسان قبر میں جانے کے پہلے ہی بے نام ہو جاتا ہے لوگ اسے مردہ کہہ کر پکارتے ہیں تو یہ دنیا کی اسائشیں کس چیز کی دنیا میں اکڑ اکڑ کر چلنے والا اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا دوسروں کو اپنا غلام سمجھنے والا دنیا پر حکومت کرنے والا دفن ہونے کے ساتھ ہی اس کی حسیت و بکار خاک ہو جاتا ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ اپنی عارضی زندگی کی فکر کو چھوڑ کر اپنی عبدی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کی فکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے ہر نیک عمل کرنا چاہیے برائی کا خاتمہ کرنا چاہیے اسلام کے نکتہ نظر سے زندگی گزارنی چاہیے اپنی زندگی کا اختتام امان پر ہونے کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو پانچ وقت کی نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں دوسروں کا مددگار ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ امان پر کریں آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین